بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اتر پردیش میں ایک نئی راجنیتی کی تحت وہاں پر میدان میں اتر چکی ہے اور لگتار وہاں پر قام کی ذریعے سے مسلمانوں میں ایک تا پیدا کر کے دلیت مسلم کامبینیشن بنا کر یہاں پر دلیت اور مسلم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی دکھائی دے رہی ہے اور پورے اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا جلوہ چل رہا ہے اور لگتار ہر تھوٹے بڑے زبانوں کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا نام چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتائی ہوگا کہ بیریشترہ سعود الدین عویسی صاحب کے دو دوروں سے یہاں پر ایک راجنیتی بدل گئی تھی اور ان کے آنے سے یہاں پر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تھے اب اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آنے والے سترہ اغسٹ کو بیریشترہ سعود الدین عویسی صاحب پھر سے اتر پردیش کا دورہ کر رہے ہیں اور یہاں پر وہ جس طرح سے مجلس کو لے کر ایک نئی راجنیتی کی تحت میدان میں اتر چکے ہیں انشاءاللہ اتالہ مجلس کو یہاں پر ویدان سباہ الیکشن میں بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہیں کیونکہ لگاتار مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے ممبر بھی اب مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لیے یہاں پر اپیل کر رہے ہیں اور لگاتار مجلس کی کامیابی کے لیے وہ یہاں پر میدان میں اتر کر بیریشترہ اسد الدین عویسی صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں کی موجودہ سرکار اور یہاں کے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے لیڈر کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے اور ان کی راتوں کی نیند خراب ہو چکی ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے بیریشترہ اسد الدین عویسی صاحب کا سترہ اگشت کا دورہ بہت ہی اہم رہے گا کیونکہ جس طرح سے یہاں پر سنکل بھاگیداری مرچہ کے تحت مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے آغاز کیا تھا اور اچانک سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بھوکا دیتے ہوئے پرقاش راجبر صاحب نے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے عدد سے ملاقات کی اور یہاں پر جس طرح سے انہوں نے یہاں پر ایک کچھ گتم کی راجنیتی کو جنم دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی اور ایسے ہی سن کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ورکرس میں کافی گسے کا عبال آ گیا اور مجلس نے خود کو سنکل بھاگیداری مرچہ سے الگ کرنے کا فیصلہ بنا لیا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے سترہ اغشت کو سب کچھ کلیر ہو جائے گا کہ مجلس کس کا ساتھ دے گی اور کون یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے الائنس میں آ کر یہاں پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوگا تو آپ بنے رہیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اتر پردیش میں ایک نیا انقلاب لائے گی تو آپ ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں